بسم اللہ الرحمن الرحیم بان تک کی تمام ویڈیو کا لنک میں نے اسی ویڈیو کی رسپشن میں ڈال دیا ہے اب وہاں پہ جا کے انہیں وزٹ کر سکتے ہیں 2.2 question پر 1 کہا جا رہا ہے state whether the following sequence are arithmetic or not کہ آپ کو جو یہ ہوئے ہیں چار پارڈ کے اندر آپ نے بتانا ہے کیا یہ سیکوانس ہے یہ arithmetic ہے یا نہیں if a sequence is arithmetic then find the common difference اگر یہ جو سیکوانس ہے وہ arithmetic ہے تو آپ نے find کرنا ہے common difference کو بھی تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کچھ فارمولے آنے چاہیے تو ہم ساتھ پہلے فارمولے کو دیکھیں گے میرے پاس ایک فارمولا ہے a کی بیس n is equal a کی بیس 1 plus n minus 1 bracket کے اندر اور پھر d ہمارے پاس یہ فارمولا ہے ہم نے اس فارمولے کو مدن نظر رکھے اپنے پارڈ کو complete کرنا ہے تو question number 1 part number 1 کی طرف میں جاتا ہو تو یہاں بھی میں آپ کو simply سے بتا دوں گا کہ اس کے اندر فارمولا کون سے استعمال ہونا ہے اور ہم نے اس کو solve کیسے کرنا ہے question number 1 part number 1 ہے 7, 10, 13, 16 and so on یہ جو میرے پاس 7 ہے یہ ہے میرے پاس a1 یہ جو 10 ہے یہ ہے a2, 13, a3, 16, a4 ایسے میرے پاس a کی value دی ہوئی ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کہ a1 is equal ہے 7 کے a2 is equal ہے 10 کے a3 is equal ہے 13 کے a4 ہے میرے پاس 16 کے ٹھیک ہے اب میرے پاس فارمولا کیا ہے a1 تو میرے پاس گیور ہے اب یہاں پر میں لکھوں گا a2 is equal ہے a1 plus میں d اب a2 میرے پاس آ جائے گا a2 minus a1 is equal ہے d کے تو a2 کی value میرے پاس لکھئی ہوئی ہے 10 a1 میرے پاس ہے 7 is equal ہے d تو d کی value میرے پاس آ چکی ہوئی ہے 3 ٹھیک ہے اب ایسی میں a3 نکال لگا جب میں a3 نکال لگا a3 وہ جائے گا minus a2 is equal ہے d کے تو یہاں پہ a3 میرے پاس ہے 13 اور a2 ہے میرے پاس 10 10 تو یہاں پہ ملک دوں گا a3 کے 13 اور a2 13 تو پیچھے کیا آ جائے گا d آ جائے گا میرے پاس again 3 یہاں پہ بھی دیکھیں d میرے پاس 3 آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی d میرے پاس 3 آ رہا ہے ڈیفرنس آ رہا ہے میرے پاس وہ کیا آ رہا ہے وہ 3 آ رہا ہے یہاں پہ ہم لکھے دیکھیں ڈیفرنس یعنی کہ d between two consecutive numbers consecutive numbers is constant 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 hence hence arithmetic میرے پاس آ گیا arithmetic d is equal 3 k یعنی کہ میرے پاس ہر بار difference وہ کیا آ رہا ہے وہ 3 آ رہا ہے ایسے جب میں a3 اور a4 لوگا تا بھی میرے پاس difference کیا آئے گا 3 آئے گا next part number 2 ہے میرے پاس اس میں ہم پہلے لکھ لیں گے a1 is equal 3 k a2 is equal minus 2 k a3 is equal minus 7 k someone to a2 to constant all consecutive arithmetic d is equal minus 5 یہ سیمبل ہے میرے پاس اس کا بھی یہ آنس آ جاتا ہے جیتے ایسے میرے پاس part number 3 آ جاتا ہے تو اے کو ہم کہہ لے کہ a1 کے ایکول a1 a2 میرے پاس آ جائے گا 4 کے ایکول a3 میرے پاس آ جائے گا 9 کے ایکول formula ہم اس کے پر لگاتے ہیں a2 minus a1 is equal ہے d کے a2 میرے پاس 4 ہے a1 میرے پاس 1 ہے d اور d کان سا جائے گا d is equal ہے 3 کے ایسے جب ہم a3 minus a2 کرے گے a3 میرے پاس کیا ہوئے 9 دیا ہوئے a2 میرے پاس 4 دیا ہوئے یہاں پہ کیا آ جائے گا یہاں پہ plus میں 5 آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ d کیا آ رہے ہیں 3R اور یہاں پہ d کیا آ رہے ہیں 5R ہے یہ کامر نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لکھ دے گے no arithmetic ٹھیک ہے arithmetic یہ arithmetic نہیں ہے so d is not constant ایسے میرے پاس 4th part ہے تو a is equal آ جائے گا 5k a1 a2 بھی 5k a3 بھی 5k equal آ جائے گا تو یہاں پہ جائے گا a2 minus a1 is equal ہے d کے تو 5 minus 5 is equal d جو d کیا جائے گا equal 0 کے ایسے یہ a3 minus a2 کرے گے d کے again 5 minus 5 آ جائے گا تو d پھر کیا جائے گا 0 تو یہ کیا ہو جائے گا اس کے دردہ ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیا آ رہا ہے 0 اس کے دردہ بھی آپ نے وہی لائن لکھ دینی ہے کہ arithmetic d is equal 0 so it is constant the next question number 2 ہے the nth term of the following arithmetic sequence as given آپ کے پاس n term تک arithmetic sequence دیا گیا فائنٹ کرنا آپ نے arithmetic sequence کو آپ نے arithmetic sequence نکالنا ہے یہاں پہ n terms ہے تو آپ نے n terms کو ختم کر arithmetic sequence جو انسا وہ نکال کے دینے تو question number 2 part of the one کو ہم solve کریں question number 2 part of the one ہمارے پاس دیا ہوا ہے a base میں n 4 n minus 3 اب n ہوتا ہے میرے پاس numbers ٹھیک ہے اب number کون سا میرے پاس number میرے پاس 1 2 3 4 and so میرے پاس چلتے جائے گے ہم نے 2 سے 3 number کا difference نکالتے نہیں ہم نے بتا دی اگر میں لکھو گا a n لکھتا ہوں ایک equal 1 کے تو 4 bracket میں 1 minus 3 تو a power 1 آ جائے گا 4 minus 3 is equal 1 کے ایسے ہی ای 2 نکال ہوگے تو 4 2 اور minus 3 آ جائے گا اور simplify کرنے پہ جائے گا 4 2 8 minus 3 تو یہاں پہ میرے پاس 8 minus 3 آ جائے گا 5 کے equal ایسے ہم 8 3 جب نکال گے تو 4 bracket 3 minus 3 اور 4 3 12 minus 3 تو میرے پاس کیا جائے گا 11 میرے پاس جو arithmetic sequence آ رہے arithmetic سیکونس میرے پاس آ رہے وہ کیا آ رہے وہ 1 5 11 and so آن آپ مارے پاس یہ آ رہے ایسے second part دیا ہو گیا تو وہاں پہ بھی ہم n کو پہلے پوٹ کر لے گے 1 پھر 2 پھر 3 اور ایسے ہم اس کو solve کرتے جائے 1 2 میں ہم گان لکھے گے تو 2 ڈ کے جگہ پہ 1 minus 5 تو یہ جائے گا 2 minus 5 تو مارے پاس آ جائے گا minus 3 ایسے ہم a2 نکال لے جب a2 نکال لے گے تو 2 ڈ 2 minus 5 2 2 2 4 ہو جائے گا minus 5 تو پھر میرے پاس کیا جائے گا minus 1 a3 نکال لے گے تو یہاں پہ دے گا 2 3 minus 5 6 minus 5 تو یہاں پہ میرے پاس آگیا گا اس میں 1 نہ جائے گا ایسے ہم نے 3 value نکال دی ہے تو 3 value کے ساتھ ہم یہاں پہ لکھ لے دیکھیں ہم یہاں پہ اور ایسے یہ نمبر آتے جائے ہم ایسے n کی جگہ پہ 1 2 3 4 5 and so on کو جاہر کٹتے جائے گے ایسے 3rd part ہے یہاں پہ بھی n کی جگہ پہ 1 put کرے گے تو 1 2 تو یہاں پہ آجائے گا 3 n کی جگہ پہ 2 put کرے گے تو 2 2 تو یہاں پہ آجائے گا 4 n کی جگہ پہ 3 put کیا تو 3 plus 2 is equal 5 ایسے سیکونس مارا چلتا جائے گا تو یہاں پہ ملکی دیکھیں کہ arithmetic sequence وہ کیا جائے گا وہ آجائے 3 4 5 and so آج یہ نمبر بھی چلتے جائے پورت والا پارٹ ہے تو یہاں پہ بھی 1 put کرے گے تو 3 minus 1 تو یہاں پہ آجائے گا 2 a2 put کرے گے تو 3 minus 1 6 minus 1 تو یہاں پہ آجائے گا 5 a3 put کرے گے تو 3 minus 1 اور 9 minus 1 تو یہاں پہ آجائے گا 8 ایسے یہ بھی نمبر چلتے جائے گے تو یہاں پہ سیکونس آجائے گا سیکونس آجائے گا 2 5 8 and so on یہ تھا میرے پاس question number 2 یہ next question number 3 find the general term آپ اپنے general term نکال نکال نی ہے arithmetic sequence here enter نکال نی تھی ہم نے general term نکال یہاں سے ہم نے اس میں convert کیا تھا اب اس کو اس کے اندر convert کریں گے یہ میرے پاس کیا ہوتا ہے یہ میرے پاس ہوتا تھا 1 a2 کیا ہوتا ہے 13 a3 میرے پاس تھا 20 اور a4 میرے پاس 27 تمام term میں نے نام دے دیا اب یہاں پہ اگن وہ فارمولہ ہم لگائے کہ a2 minus a1 is equal ہے d کا a2 میرے پاس 13 ہے a1 میرے پاس 6 ہے تو یہاں پہ آنس آ جائے گا 7 اب ان سی question کو ہم نے general question کے اندر پوٹ کرنا ہے جن ر question کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے وہ ہے میرے پاس a2 میں n is equal ہے a1 plus n minus 1 of decade کے باہر کیا جائے گا d آ جائے گا اب ہم values کے اندر پوٹ کرنی ہے a n ہے تو یہاں پہ a1 is equal 6 ہے plus یہاں پہ n میرے پاس کیا چکا ہے n same to same and d میرے پاس کیا چکا ہے یہ equal d ہمارے پاس آ چکا ہو ہے 7 minus 7 یہاں پہ an آ جائے گا plus 7 n minus 7 اب یہاں پہ دیکھیں minus 7 اور plus 6 ہے تو یہاں پہ آ جائے 7 n minus 1 تو یہ میرے پاس آ چکی ہوئی ہے ایک general term ایسے جب second 7 a3 کو کہہ دیا 9 a4 کو کہہ دیا 11 formula کہ یہاں پہ a2 minus a1 is equal d a2 میرے پاس 7 a1 ہے 5 تو d کان آ جائے گا میرے پاس 2 general question کا formula an is equal a1 plus n minus 1 bracket کا باہر آ جائے d an تو ویسے ہی آ گیا a1 میرے پاس کوئی نہیں تو d میرے پاس 2 آ جائے گا 2 n minus 2 to an آ جائے گا 3 plus 2 n یہ میرے پاس second part کا بھی یہاں سادھت ہے ایچھ third بارے کو solve کرے گے تو a1 آ جائے گا 4 کے a2 آ جائے گا 9 کے a3 آ جائے گا 14 کے اور a4 آ جائے گا 19 کے فارملا اس کو اوپر پوٹ کرتے ہے a2 minus a1 is equal to a2 کی value میرے پاس 9 a1 کی 4 d کا آ جائے گا میرے پاس 5 ایسے میرے پاس آ جائے گا a3 minus a2 is equal ہے d کے a3 میرے پاس 14 minus 9 تو یہ میرے پاس simple سا آ جائے گا 5 کے equal دیکھیں ایک سے زائد بار بھی کرے گے پھر بھی d کا آ جائے گا 5 کے equal ہی آ رہا ہوگا اب ہم یہاں پہ فارملا پوٹ کرتے کہ a2 میں n minus a1 plus bracket میں n minus 1 اور یہاں پہ d a1 تو یہاں پہ آ جائے گا a1 میرے 4 plus 5 n minus 5 آ گیا تو یہاں پہ دیکھیں دیکھیں دی کیا آ رہا تھا وہ 5 آ رہا تھا تو a n ہو جائے گا میرے پاس 5 n minus 1 یہ 3rd کا آنس آ جائے گا ایسی 4 ہے میرے پاس a1 is equal 2 k a2 is equal 12 k a3 is equal 22 k تو formula a2 minus 1 is equal d k a2 کا آ چکا ہوئے 12 minus 2 d آ جائے 10 d میرے پاس آ چکا ہوئے 10 general question لگئے a1 plus n minus 1 bracket d an ویسے ہی آ گیا a1 میرے پاس تھا 2 2 آ گیا plus d میرے پاس آ گیا 10 n minus 10 a4 میرے پاس 10 n minus 8 next question number 4 which term of the arithmetic sequence it میں سے کون سی term جو arithmetic sequence کو apply کر رہی ہے question number 4 کو solve کرتے ہیں سب سب پہلے یہاں پہ بھی ہم لکھ لیں a1 is equal 1 ke a2 is equal ہو گیا 4 ke a3 is equal 7 ke a3 and so on ہم نے نکال لی ہے یہ پہ بھی ہم کیا کرے کہ a2 minus a1 is equal d ke to a2 minus a1 4 minus 1 to d کا آنس آجائے گا 3 یہ میں پاس d کا آنس آج چکھا ہو ہے ہم نے n terms نکال لی ہے n terms n terms n is equal a1 plus n minus 1 bracket کے در کیا آجائے گا d آجائے گا a1 تو ایسے ہی آگا a1 میرے پاس کیا ہے 1 plus d میرے پاس کیا آ رہا ہے 3 n minus 3 تو a n آجائے گا 3 n پہ n next a n terms is equal 91 کے یہ a n کے جب ایک لگ آجائے کہ 91 is equal 3 n 2 یہ پہ جائے گا 91 minus 2 equal 3 n کے یہاں پہ آجائے گا 89 is equal 3 n کے 89 کے اندر 3 نجھے آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا 89 کو ہم اندر رکھیں 3 2 6 2 29 3 9 27 آگیا یہ 00 نیچے پہ آیا تو 2 6 18 اور یہ جو کام ہوتا چل جائے گا almost مر پاس آجائے گا 29.6 is equal n کے جو 30 ہے تو یہ سیمپل میرے پاس n terms آجاتا ہے the next question 5 which term is arithmetic sequence اس کا بھی same ہوئی ہے آپ نے arithmetic sequence بتانا ہے تو same to same کام ہوئی کرنا جلدی سے ہم اس question کو solve کٹتے ہے یہاں پہ اپنی کیا کرنا ہے ہم نے حساب سے پہلے a1 نکال لینا ہے وہ is equal to کے اور simple direct پار مل ہے a2 minus a1 so a2 میرے پاس ہے 5 minus 2 is equal to d میرے پاس 3 ایسی general equation لگائے a1 plus n minus 1 bracket کے اندر d تو a1 میرے پاس n term کتنی آ رہی 62 پہ پہ دائے 62 a1 میرے پاس 2 ہے plus n اور d میرے پاس آگیا 3 تو یہاں جائے 3 n minus 2 plus 3 is equal as 3 n تو n نہ دائے 63 divided by 3 2 to 61 terms हम 1 سے 5 سے start کریں کے تاب تک کے لیے جائے اللہ حافظ